بسم اللہ الرحمن الرحیم نیک خوبصورت اور لڑکا اس کی پیدائش کے لیے پیدا ہونے کے لیے یہ عمل بہت اہم ہے اور بہت مجرب ہے لوگوں نے آزمایا ہے میں نے بھی کئی لوگوں کو اس کی تعلیم اس کو بتایا ہے یہ طریقہ ان کے سامنے میں نے پیش کیا ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہاں پلکل صحیح آپ کا کہنا تھا اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں انشاءاللہ نیک بچہ پھر اس کے بعد خوبصورت ہو اور اس کے ساتھ لڑکا پیدا ہوگا انشاءاللہ امید یہی ہے ورنہ تقدیر میں جو لکھا ہے کون ٹال سکتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا لیکن ہاں ہم اپنے اعتبار سے مکمل کوشش کرنے کی جررت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں اس لیے ہم کوشش کریں طریقہ یہ ہے سورہ یوسف سورہ یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات القتاب المبین پوری پورے سورہ یوسف سورہ یوسف آپ دیکھیں گے قرآن میں سید بارہ بارہ میں موجود ہے اس کی تلاوت جو حاملہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بار بار سورہ یوسف پڑھے جتنی مرتبہ ہو سکے سورہ یوسف کی تلاوت کرے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے جتنا موقع ملے حالت حمل میں قرآن میں سب سے زیادہ سورہ یوسف پڑھنے کی کوشش کرے انشاءاللہ نیک بھی خوبزورت بھی اور لڑکا ہی پیدا ہوگا اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہو سکے نہیں ہو سکے تو کوئی بات نہیں تلاوت سے بڑھ کر یہ عمل نہیں ہے لیکن تلاوت بھی ہو اس کے ساتھ اگر ہو بھی سکے کم سے کم وہ عورت سورہ یوسف کو لکھ کر بطور تعویز کے ہاتھ میں گلے میں استعمال کر سکتی ہے اس سے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ اس کو ضرور ملے گا آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی